بڑا ہی قیمتی وظیفہ بڑا ہی زبردست اور بھرپور طاقتور وظیفہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں آج اس ختم قرآن کی محفل کی برکت سے اور اس وظیفے کی تمام جو حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو اجازت ہے یوٹیوب کے اوپر جتنے لوگ ہمارا یہ چینل دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کے سب کو یہ اجازت ہے بس اس وظیفے کے لئے دو تین باتیں بڑی ضروری ہیں یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے ایسا زبردست وظیفہ ہے کہ میری آپ کو گرنٹی ہے جو میں دو تین باتیں بتانے لگا ہوں اس کا خیال رکھیں یہ وظیفہ کر لیں اللہ پاک آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں سے آپ کی مکمل 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 حفاظت فرمائیں شیعتین جنات سے جادو ٹونے سے شر سے حسد سے دشمنوں سے ناگانی آفت سے ناگانی موت سے یہ پکی ڈھکی بات ہے اس وظیفے سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائی تو کرنا کیا ہے کہ دو تین چیزوں کا خیال رکھیں ایک تو یہ کہ یہ وظیفہ کرنے والا نماز کا پابند ہو نماز پڑھنے والا ہو دوسرا یہ کہ روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بہت قرآن پڑھنے والا ہو اور تیسرا یہ کہ زیادہ تر باوضو رہنے والا ہو بس یہ تین کام کرنے ہیں آپ اس وظیفے کو اللہ کی مدد ایسی مدد ہے اور ایسا طاقتور یہ وظیفہ ہے کہ اللہ کی قوت اس وظیفے کے ساتھ شامل ہے اس وظیفے کا نام ہے حسار اخلاص حسار اخلاص سورہ اخلاص کا حسار انتہائی طاقتور وظیفہ اور میں نے بڑا عزمائی ہے بڑے لوگوں کو دے کر عزمائی ہے ایسی ایسی جگہوں پر میں گیا ہوں جہاں پہ جنات ہی جنات ہیں یا جہاں پہ شعر شعر ہے ایسے لوگوں کو دیا ہے کہ لوگوں نے آ کر بتایا کہ حضرت ایسے ایکسیڈنٹ سے بچے ہیں ہمارے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا خود حادثے کا شکار ہوئے اللہ نے بچایا کہ یہ حسار لگایا ہوا تھا یہ حسار اخلاص لگایا ہوا تھا تو بھئی یہ سب کو اجازت ہے اور لوگوں تک یہ ویڈیو میری پھیلائیں لوگوں کو دیں آج لوگوں کو اس کی بہت ضرورت ہے آپ صدقہ اجاریہ بنیں لوگوں تک خیر پہنائیں لوگوں تک ہدایت بانٹیں اب یہ وظیفے کا طریقہ سن لیں بھئی سب کو اس کی اجازت ہے ایک جگہ پر بیٹھ کر اگر کوئی مجبوری ہے گاڑی چلا رہے ہیں پھر تو چلو گاڑی میں بھی آپ پڑھنے موٹسیکل پہ پڑھنے اگر یاد نہیں رہا لیکن اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر دھیان لگا کر خشو کے ساتھ آپ دیں سورہ اخلاص کیسے پڑھنی ہے ایک مرتبہ دروشریف پڑھنا ہے اگر تین دفعہ پڑھنے تو بہت اچھا ایک دفعہ دروشریف پڑھ کے یا تین دفعہ دروشریف پڑھ کے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے پوری بسم اللہ الرحمن 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 اولواللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفوان احد تین مرتبہ پڑھ کے اپنے آگے پھوک مارنی ہے ایسے پھر تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے پیچھے پھوک مارنی ہے پھر تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے دائیں پھوک مارنی ہے پھر تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے بائیں پھوک مارنی ہے پھر تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے اوپر پھوک مارنی ہے پھر تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے نیچے پھوک مارنی ہے پاؤں کی طرف پھر تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے سینے پر پھوک مارنی ہے پھر ایک دفعہ یا تین دفعہ دروش شریف پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کرنا ہے آگے پیچھے اور پورے جسم پہ جہاں تک یہ ہاتھ جائے آپ نے یہ ہاتھوں سے مل لینا اور پانی پر دم کر کے ایک گھنٹ پانی پی لینا ہے اگر سفر میں ہیں یا کسی جگہ پر ہیں پانی میسر نہیں تو کوئی بات نہیں لیکن اگر پانی میسر ہے تو بہترین بات یہ ہے کہ پانی پر دم کر کے پانی پی لینا یہ سب کو اجازت ہے اور یہ ایسا زبردست وظیفہ ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ صورت تحید ہے اللہ کی تحید اللہ کی طاقت اللہ کی وعدانیت جو اس میں بیان ہے اللہ کی پسندیدہ صورت ہے اس کا حصہ رہا ہے اور انشاءاللہ آپ اس کے نتائج سے حیران ہو جائیں گے خوش ہو جائیں گے بس نماز قرآن اور وضو کا خیال رکھیں اللہ پاک آپ کے حمین آسان